اسلام علیکم دوستو یہ ہے میرا سی ایس اس لیبس ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی تھری جس کے اندر میں نے کمپلسی سبجیکٹ اور اوپشنلی سبجیکٹ جو پک اپ کیے ہیں میں نے اس کے اندر اوپشنل سبجیکٹ جو رکھے ہیں وہ آئی آر رکھا ہے انڈو پاک ہسٹری ایک کونسٹیوشنل لاحے ان جیوگرافی ان جینرس ریویل اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بوک رکھئے پاکستان کورٹنگ یا بائز تلک دیوی شر کی ہے اس میں سے مجھے جو ٹوپکس کچھ یہ بوک ویسے میں جو پوری تو نہیں پڑھنی لیکن اس میں سے کچھ ٹوپکس جو ہے وہ میرا کام کے جیسے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں پاکستان مومنٹ دی لگے ہسی اور دی پروویشنل ڈالمیاں سیویل ملیٹر ریلیشنز اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسلامیلائیزیشن اینڈ گروتھ اوپ یعنی اور اس کے اندر جو مین ٹوپک ہے وہ ہے ٹیروریزم اب یہ ہے کچھ اور اس میں سے کچھ میرا ٹوپکس جو ہے وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں انڈیا افغانستان چائنے یونیٹڈ نیشنز کے جو ریلیشن ہے پاکستان کی ساتھ وہ کس طریقے سے تو یہ بک میرے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اگر آپ جنرل سٹیڈی پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا فیشیزم، فلویڈم، اینڈ فکشم، آزادی، ارون دھتی روائی کی بکس ہے بڑے ہی بہترین بکیں اور اگر آپ کو جنرل سٹیڈی پڑھ رہے ہیں تو آپ اس بکس کو لازمی ہی پڑھیں کیونکہ اس بک میں سے آپ کے کچھ نہ کچھ ٹوپکس جو ہے وہ نکل جائیں گے اور اگر آپ انگلیش کی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بیسکلی میں آپ کو بولوں گا کہ یہ بیسٹ بک ہے رین اینڈ مرٹن کی بہت ہی پیاری بک ہے جسے آپ کے لیے بہت انگلیش گرامر کمپوزیشن کے لیے بہت ہی حیلفل ثابت رہ سکتی ہے تو آئی ویل ہائیلی ریکمینڈڈ بک فور انگلیش گرامر رین اینڈ مرٹن اگر اس کے علاوہ اگری آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ دی ایکسپلورنگ انگلیش گرامر کی بک لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں وائی نیشنل فیلز اس کے اندر سارا کا سارا جو ہے وہ نیشنز کے بارے میں ہیں اور ڈیموکریسی کے بارے کے اندر بک ہے یہ بک پوری تو نہیں پڑھنی ہے آپ نے لیکن اس میں سے جو چند ٹوپک ہے وہ آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایسے کے لیے بہت فائدہ مند رہ سکتی ہے پاکستان کے مطلب آپ جو سی ایسے کے اندر جو ایسے دکھیں گے ایسے ہوتے ہیں یہ بلکل ایسے کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ایسے کے لیے بہت ہی پیاری بکے اندر میں آتا ہوں آپ کے پاس دوسری بکے میرے پاس کولڈ وار اس وقت جو اسلاموفوبیا اور دوسری جو مطلب ایشوز چڑھ رہے ہیں سعودی عربیہ ایران ایراک کا اس کی ڈیموکریسی سپرمیسی کے اگر بات کریں تو یہ دلپ ہیرو کی بکے کولڈ وار اسلامی وارڈ تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے بھی آپ کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے اچھا دین میں آپ کو آتے ہیں بینگا پاکستان یہ پاکستان کی سوسائیٹی کلچر اور آرٹس کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس بک میں سے بھی آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے اگر آپ پاکستان پڑھ رہے ہیں پاکستان کی سوڈی کر رہے ہیں یا اردو لیٹریچر کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ آپ کو بہت فائدہ من دے سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان ایڈ دا کروز روڈ کس ٹوفی جیفا لوڈ کی ہے یہ بہت فیمس کتاب ہے اور اس کو بھی آپ پڑھیں یہ بھی میرے خیال میں سی ایس ایس والوں کی طرف سے ریکمینڈ بک ہے اس کے اندر آپ کو سیکیورٹی ایشوز پاکستان کے ملیں گے اور پاکستان پڑھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ trikk لگائے ہیں اور اس میں ان کوئیو بڑھ کر آئی دیکھ اس میں سے ضرور کی ہے ان کی آن testosteronepsende jak ۔ اس سے جسiktنا Saf train بڑھ سکتے ہیں جو بھانے والے ہیں جب وہ واحدہ سے چل رہی ہے پاکستان اور سعیدی اربیا اور ا obties اکنومکالی صورت سے چل رہے ہیں صرف ۔ تو یہ بھی بک آپ بڑھ سکتے ہیں آئی آر کی طرح میں بات ہی کچھ الگ ہے کہ آئی آر تو آپ کو اپشن سبجیکٹ ہے اگر اس کے اندر کچھ ٹوپکس ایسے ہیں جو یہ بکس آپ کو کور کروا دے گی تو دوستو یہ ہے میری سی ایس ایس زرنی اور انشاءاللہ مجھے بھی سی ایس ایس کی پرپریشن کرنی ہے اور کر بھی رہا ہوں اور یہ میرے کچھ بکس تھے سجیسٹڈ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ سی ایس ایس کے لیے جو بکس ریکمینڈ کی جاتی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو بیسیکل میں آپ کو بتا دوں کہ سی لے بس ڈاؤنلوڈ کریں سی ایس ایس کی ویب سائٹ پر جا کے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس میں سے ٹوپکس پڑھیں دیپ پلیز زیادہ زیادہ جانے کی ضرورت نہیں کیونے سے ٹائم بھی ویسٹ ہو کر اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوٹس بنائیں تو نوٹس کو سیمپل ہی بنائیں اور بلٹ پوائنٹس کے اندر بنائیں تاکہ آپ کل کو آپ کا پیپر ہو تو آپ اس کو ریوائز کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اگر آپ لوگوں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے جو ہے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ